اسلام علیکم دوستو کافی لوگوں کو کنفیجن ہوتی ہے پرپ سینٹر کو سمجھنے میں as an amazon seller پرپ سینٹر ہوتا کیا ہے کس وجہ سے use ہوتا ہے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ہوگا تو کیا ہوگا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگاؤں normally amazon کے اوپر جب آپ بزنس کر رہے ہوتے ہو اور آپ اگر wholesale fpa یا online arbitrage یا private label جو بھی کر رہے ہو تو amazon آپ کی inventory کے اوپر آپ کے product کے اوپر چاہتا ہے کہ amazon کے اس کے labels لگے ہوا لیٹسے میں یہ ایک product sell کر رہا ہوں amazon کے اوپر تو amazon آپ کو ایک labels دیتا ہے آپ کے seller central کے وہ اس product کے اوپر لگے ہوئے ہونے چاہیے جب آپ اپنی product کو amazon کے warehouse میں send کریں ایک یہ ہوتا ہے label جس کو ہم f&sq labels کہتے ہیں اور ایک دوسرا label ہوتا ہے box label جس کو ہم shipping labels بھی کہتے ہیں ایک ڈبا ہوتا ہے اس کے اندر 30 ایسے pieces ہوں گے اس کے اوپر box کے اوپر label ہوگا label کس چیز کا ہوگا amazon کو پتا کس طرح چلے گا کہ ہاں بھئی یہ awes کی inventory ہے یا یہ کاشف کی inventory ہے تو جب آپ اپنے seller central میں بتاتے ہو amazon کو ہمارے پاس یہ product ہے اس کے اتنے pieces ہیں اور یہ والا ایک ڈبا ہے اس ڈبے کی size یہ ہے اس کا weight اتنا ہے اور اس ڈبے میں میں آپ کو اپنی products بھیج رہا ہوں تو amazon اس کے against آپ کو اپنا ایک label دیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں shipping label وہ آپ کو box کے اوپر paste کرنا ہوتا ہے before you ship the goods to the fpa warehouse ٹھیک ہے اب ظاہر سی بات ہے آپ پاکستان میں رہ رہے ہو یا آپ امریکہ میں رہ رہے ہو کہیں پہ بھی رہ رہے ہو آپ کا جو supplier ہوتا ہے وہ آپ کو product کے اوپر fnsku ضرورت ہو یا نہ ہو fnsku آپ کو amazon بھی لگا دے ہو کوئی issue نہیں ہے پر suppliers اکثر آپ کو box کے اوپر labels نہیں لگا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس box کے اوپر label لگانے کے لیے before sending the box to the amazon warehouse آپ کو ایک ایسی جگہ چاہیے ہوتا ہے چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ آپ اس inventory کو receive کر سکیں اس کے اوپر amazon کا دیا ہوا label لگا سکیں اس کے بعد پھر آپ اسے amazon کے warehouse کے طرف ship کر دیتے ہیں اور یہ کام جو ہے prep centers کرتے ہیں یا پھر آپ یہ کام خود بھی کر سکتے ہو prep center کا یہی کام ہوتا ہے prep center کو پتہ کس طرح چلے گا کہ آپ کی inventory ان کے پاس جاری ہے کہ نہیں آپ جب بھی supplier کے ساتھ order place کرتے ہو ان کو prep کا address بھیجتے ہو تو کچھ prep centers کو آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ میری یہ والی product ہیں اتنے pieces ہیں وہ آپ کو اس دن پہنچ جائے گی اور کیونکہ supplier آپ کو tracking مہیا کرتا ہے تو آپ tracking سے track کر سکتے ہو کہ product میری کہاں پہنچی ہے prep center پہنچی ہے کہ نہیں prep center پہنچ جائے جیسے آپ کی product تو آپ نے prep center والے کو message کر کے پوچھ لیں کہ آیا آپ کی product انہوں نے receive کی ہے کہ نہیں کی ہے کچھ prep centers کا یہ بھی system ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی ان کے پاس کوئی بھی product آتی ہے آپ کے نام سے آپ کی company کے نام سے تو آپ کو message کرتے ہیں کہ یہ product آئی ہے اتنا box ہے اس کے اندر اتنے pieces ہیں بتائیں آپ کیا کیے گا تو prep center کی جو کہانی ہے وہ یہی ہے prep center جہاں سے بہت ہے جو بھی services دیتا ہے آپ کو پیسے چارج کرتا ہے وہ پیسے آپ کو اپنی cost میں ایڈ کر کے اپنی profitability لازمی چیک کرنی چاہیے before going into any part شکریہ شکریہ شکریہ